پارٹ 3 کے سٹارڈنگ میں میری بولتی ہے اگر یومی کو ہار گئی تو اسے پانچ ملین بھی پے کرنے ہوں گے اور ایک آئیڈل بھی بننا ہوگا تو اسو کے بولتی ہے اور یومی کو کی لائف ایک آئیڈل جیسی ہو جائے گی اور یوسن کے سوزوی زور سے چلانے لگتا ہے اور اب وہ لائٹ جا کر میری پہ رکتی ہے جو دیکھ کے بیچاری یومی میں تو در سے کپ کپا رہی تھی اور اب ان دونوں کو ایک ایک کارٹ دیا جاتا ہے جس میں انہیں میری کے بہترے مند کو لکھنا تھا اور اینکر بولتا ہے اگر یومی کو جیت گئی تو گیم اس کے جیت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اور اگر یومی جیت گئی تو وہ ریورس چیک ہو جائے گا اور یوسن کے یومی اپنے مند میں بولنے لگتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے میری کلب کے نان میمبرز یہاں پہ کیوں ہیں اور یومی کو اس لڑکی کو آلڈی جانتی ہے اب مجھے سمجھ آیا یومی کو نے یہ جان بوچ کے کیا ادھر میری بولتی ہے اس نے میرا یوس کیا تو سوزوی بولتا ہے تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے تو اٹسو کے بولتی ہے سو اس لئے یومی کو نے ہمیں یہ ٹکٹس دیے تھے اور اٹسو کے کے بعد سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یومی کو نے آلڈیڈی سب پلان کر رکھا تھا اور یہ سب اب کیڑی کے پلان سے نہیں بلکہ ہماری یومی کو کے پلان سے چل رہا تھا اور سارے فینز یومی کو چیئر اپ کرنے لگتے ہیں ادھر یومی کو گصہ آ رہا تھا اور وہ من میں بول رہی تھی کون سے مہینے میں وہ پیدا ہوئی ہے کیا یہاں پہ کوئی ہنٹ نہیں ہے یہ چھوٹی سی لڑکی سیکنڈ ایر میں ہوگی مجھے کچھ سمجھ رہی آ رہا میں کیا کروں تب یومی کو بولتی ہے یومی سنو کبھی مشکرانہ بھولا مڈیر اور یہ سن کے یومی سمائل کرتے ہوئے فینز کو بولتی ہے اب میں کیا کروں گائز اور جب فین اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو وہ اپنے من میں انہیں گالیاں دینے لگتی ہے اور پھر ہماری یومی کو ریسائٹ کر لیتی ہے کہ اسے کیا لکھنا ہے اور وہ سکس منت اپنے کارڈ میں لکھ دیتی ہے اور جیسا کی گائز آپ سبھی کو پتا ہے یہاں پہ تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو سینسیرلی کھیل رہا ہے ویسے ہی اس بار بھی یومی کو کو ایسا کر دیا گیا تھا جس میں اچھے سے جو یومی کو نے لکھا تھا وہ یومی میں کو دکھ رہا تھا تو یومی میں خوش ہو کر بولتی ہے اس نے ابھی چھے لکھا definitely تو اس کا مطلب اس کا برث رے جون میں ہے اگر میں بھی یہی لکھ دوں گی تو یہ draw ہو جائے گا اور اتنا سوچنے کے بعد وہ لکھنے ہی والی ہوتی ہے برد وہاں اس کی inner personality آ کر اسے روک لیتی ہے اور بولتی ہے وہ جان بوجھ کے بہکو بننے کا دکھاوا کر رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے کارڈ میں جو لکھا ہوا ہے اسے ہم دیکھیں پہلے تم اچھے سے سوچ لو پھر کچھ کرنا اور یہ سن کے یومی میں کی دماغ کی بطی جلتی ہے اور وہ بولتی ہے اس کا مطلب اس لڑکی کا بطرے سپٹیمبر میں ہے نا کی جون میں تو inner personality بولتی ہے ہاں صحیح کہا اس نے جان بوجھ کے اپنا کارڈ الٹا کر دیا اور دکھایا کہ اس میں چھے ہے بٹ وہ نائن ہے یعنی کہ سپٹیمبر آپ کوئی ٹاؤٹ نہیں ہے تم نائنھ منتھ لگ دو اور یہ سن کے خوشی خوشی یومی میں اپنے کارڈ میں نائنھ منتھ لگ دیتی ہے انہا personality بولتی ہے کیا ہم دونوں great نہیں ہے ہم لوگوں نے کیا چال چلی اور اتنا بولنے کے بعد دونوں یومی میں زور زور سے ہنسنے لگتی ہے تو یومی کو بولتی ہے تم تیار تو ہونا کارڈ دکھانے کے لیے ہم دونوں کی زندگی اب اس چھوٹی سی کارڈ میں بچی ہے تو انہا personality بولتی ہے کہ shut up یہ round raw ہو جائے گا تمہاری life ہے جو over ہوگی ہماری نہیں اور اتنا بولنے کے بعد یومی میں اپنا کارڈ دکھاتی ہے اور اس کے بعد یومی کو جس کے کارڈ میں نائنھ نہیں بلکہ six ہی تھا اب ہماری یومی کو تو کیا بندی ہے آپ سب تو جانتے ہی ہیں سو اس لئے ہم تو زیادہ حیران نہیں ہوں گے ہمیشہ کی طرح بٹ یومی کو آپ آنسر جان کے یومی کے ساتھ اس کی نفسنالیٹی کی بھی خوبڑی ہل جاتی ہے اور اب اینکر میری سے اس کا birthday پوچھتے ہیں اور میری کا birthday جاننے کے لئے سب بے سبری سے انتظار کر رہے تھے تو میری بتاتی ہے اس کا birthday آٹھ مارچ میں ہے اور یہ جان کے تو یومی پاگل سی ہو جاتی ہے بکوز اب وینر ہو چکی تھی ہماری یومی کو اور یومی کو اپنا مارک لگا کے اس گیم کو جیتے دی ہے اور یومی بیچاری تو ابھی بھی دھکے میں ہی تھی کہ وہ کیسے ہار گئی اتنی پلاننگ پلوٹنگ کرنے کے بعد بھی بٹ یومی کو کے ساتھ ساتھ سوکی اور سوزوی ہی بہت زیادہ خوش تھے اور یومی کو کی جیت کو دیکھ کے کیڑے اور رونہ خوش ہو جاتے ہیں مجھے یہاں یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیڑے کیوں خوش ہو رہا ہے بٹ یہ ہمیں جلد ہی پتا چل جائے گا یومی کو کی جیت سے شیعہ کا بلکل خوش نہیں تھی ادھر یومی میں گصے میں یومی کو کو بولنے لگتی ہے کیوں مارچ کیسے ہو سکتا ہے تم نے وہاں چھے کیوں لکھا تھا تو یومی کو بولتی ہے میں میری کو جانتی ہوں بٹ مجھے اس کا برث دے مند نہیں پتا ادھر سکے بولتی ہے ہمیں ہمارے فرینڈز کا برث دے یاد رکھنا چاہیے ادھر یومی میں بولتی ہے وہ تمہاری فرینڈ ہے تمہیں اس کا برث دے یاد رکھنا چاہیے تھے نا تو یومی کو بولتی ہے میں اور میری فرینڈز ہے بٹ ہم دونوں بس ادھر ہی ملے ہیں اس کیس میں میں بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ ایسا گیم بہت ہی بورنگ ہوتا ہے بیکوز جس گیاملنگ میں وینا آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہو اس کا کیا مزا آئے گا اور گیاملنگ اسے نہیں کہتے ہیں میں ہمیشہ سے بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ جب میں کسی کو بیٹ کروں گیاملنگ میں تو بینا کوئی چیٹنگ سے کروں تو یومی بولتی ہے تو اس کا مطلب میں اس لئے ہار گئی بیکوز میں انلکی ہوں تو یومی کو بولتی ہے تم اس چیز کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتی وہ ہے دل سے گیاملنگ کرنا تب وہاں ساوری آ کر یومی کو اس کا پچاس ملین دیتی ہے اور اسے بولتی ہے پچاس ملین اور بیک سٹیج میں رکھی ہوئی ہے کیا اتنا انف ہوگا اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے بھٹ یومی می اسے روک دیتی ہے یومی کو سے بھیک مانگنے کے لئے اور ریکارڈنگ کو یہی سارے فینس کے سامنے پلے کرنے کو بولتی ہے جس ان کے ساوری بولتی ہے یومی می ہمارے سپنے کا کیا ہوگا تو یومی می بولتی ہے کوئی نہیں سب ٹھیک ہے میں اس لئے ہار گئی بیکاؤز میں ان لکھی ہوں اور اگر ایسے سپنے کو سپنا کہا جاتا ہے تو میں اسے نہیں مانتا بیکاؤز اگر میں اس سپنے کو حاصل بھی کرلوں تو اس کا کیا فائدہ تو یومی کو بولتی ہے تو تم نے ایکسپٹ کر لیا اور اتنا بولنے کے بعد یومی کو ساوری کو وہ ریکارڈ دے دیتی ہے اسے پلے کرنے کے لئے اور یومی می سارے فینس کو بولتی ہے میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتی ہوں ایکچلی میں نے سیکرٹلی یومی کو سے بیٹ لگائی تھی اور اب میں اس سے ہار چکی ہوں سو اس لئے اب ایک ریکارڈنگ پلے ہوگی جس سے کہ آپ سب کو سننا ہے اور تب ہی ساوری وہ ریکارڈنگ پلے کر کے رونے لگتی ہے اور سارے فینس کے سامنے یومی می کا سچ باہر آ جاتا ہے جو سن کے سارے فینس بیچارے تو دنگ ہی رہ گئے تھے اور اس بار تو یومی می کے بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے اور وہ بولتی ہے یہ میری ہی آواز ہے اور میں ایسا ہی سوچتی ہوں اور یہ میری اصلی سچائی ہے مجھے معاف کرنا میں نے آپ سب کو دھوکہ دیا میں نے آپ سب کے پیار کو بس اپنے اور ساوری کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے یوز کیا میں ایک آئیڈل کے لئے کالیفائن نہیں ہوں ہو سکے تو آپ سب مجھے معاف کر دینا آپ سبی کا شکریہ مجھے ہمیشہ ہر وقت میں سپورٹ کرنے کے لئے بٹ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی سینوزی اٹھ کے بولتا ہے ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں یومی می مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم ہم سب کو لے کے کیا محسوس کرتی ہو بٹ ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں اور ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے اور یہ سندے ہی سارے فینس بھی یومی می کو شرپ کرنے لگتے ہیں اور اپنے فینس کا اتنا پیار اور سپورٹ دے کہ یومی می کے خوشی کے آنسوں نکلنے لگتے ہیں اور وہ سمائل کرتے ہوئے بولتی ہے آپ سبی کا شکریہ اور ادھر سوزوی کا کچھ ٹھیک حال ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا اور ہم ہماری رونہ کو کافی خوش دیکھتے ہیں یار یہ بچی اتنی کیوٹ کیوں ہیں اور ہم کیڑے کے فیس کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے لگ رہا تھا وہ ایموشنل ہو پڑا ہے یہ سب دیکھ کے یومی می یومی کو کچھ بولنے کو بولتی ہے تو یومی کو بولتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں اور اتنا بولنے کے بعد یومی کو اور یومی می وہ گانا گانے لگتے ہیں اور آپ سبی کو تو پتا ہی ہے مجھے یہ سانگ کتنا پسند ہے اور ادھر یہ تینوں بندر ٹینشن میں دیکھ رہے تھے بٹھ پھر بھی سوزوی ڈانس کرنے لگتا ہے اور گانے کے ختم ہو دیئی یومی کو بولتی ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے آفٹر آل جو گلٹی پارٹی ہے جس نے یومی کو کوپ کرس دیا ہے وہ ابھی بھی باہر نہیں آیا آپ سب دیکھ چکتے ہو جب یہ گامبل سٹارٹ ہوا تھا تب سب کو انویٹیشن کارڈ ملا تھا بٹھ میرے والے میں ایک وائس سیکارڈ بھی تھا اور جیسا کی میں نے یومی می کو دھوکا دیا جس وجہ سے وہ ہار گئی اور امیڈیٹلی ریٹائر ہونے کے لیے ریڈی ہو گئی میں کبھی اس کریمینل کو ماف نہیں کروں گی جس نے یومی می کو اس طریقے سے اس سیچویشن میں لاکر کھڑا کر دیا مجھے پتہ ہے آپ سب بھی یہی فیل کر رہے ہو اور یہ سن کے سارے فینس بولنے لگتے ہیں ہمیں بھی جاننا ہے وہ کریمینل کون ہے تب وہاں ساوری آ کر بولتی ہے میرے پاس ایک کلو ہے میں بھی اس انسان کو کبھی ماف نہیں کر سکتی جو ہمارے سپنے کے بیچ میں آیا ہے اور ساوری کی باتیں سن کے یومی می بولتی ہے میرے پاس بھی ایک کلو ہے ٹھیک ہے تب میں آپ سب کو یہ سٹوری سناتی ہوں جو کی اوپر بیکٹر اسٹورین کانسل کے ایک میمبر کیڑے کی ہے تو رونا بولتی ہے یہ تو تمہارے اوپر پوائنٹ کر رہی ہے چھوٹے کیڑے تو اٹسو کے اور میری بولتی ہے ہمیں تو یہ آلیڈی پتہ ہی ہے اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے میدھر یومی می بولتی ہے ہمارے ساتھ بیک سٹیج میں کون تھا میں تھی ساوری تھی اور کیڑے بھی آیا تھا تو اس کا مطلب فین کے لیٹر سے لے کر انویٹیشن کارٹ سے لے کر یومی کو تک سب کچھ تو کیڑے بولتا ہے تم کیا سچ میں پریپیر ہو گئی ہو مجھے دھوکہ دینے کے لیے تم آگے چل کے کافی ریگریٹ کروگی تو یومی کو بولتی ہے آپ ہمارے گیسٹ بن کر پلیز اسٹیج میں آئیے اور یہ سن کے کیڑے اسٹیج میں جانے کے لیے نکلتا ہے اور بیک سٹیج میں زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور بولتا ہے وہ سٹوپیڈ لڑ کیا وہ گاملنگ آف کارس وہ سب میرا ہی پلان تھا یومی میسٹڈن کانسل سے جاتے جاتے بہت ہی گندہ ڈس رسپیکٹ فل بیہیوئیر میرے ساتھ کر کر گئی ہے صرف پریزیڈنڈ ہے جو یومی کو کچھ ٹھیک کر سکتی ہے پر اچھا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے ڈیزائر کے اور اور کلوز جا رہا ہوں اتنا بولتے ہی کیڑے بہت ہی سٹائل سے سٹیج میں آتا ہے اور زارے فینس اسے پوچھنے لگتے ہیں یہاں کیا چل رہا ہے ہمیں سب کچھ سچ بتاؤ اور یہ سب سے رونہ کافی زیادہ مزے لے رہی تھی تو کیڑے بولتا ہے ہو گیا تم لوگوں کا تمہیں اس کے ورڈ میرے سے زیادہ سپیکلویشن لگتے ہیں یومی می اور میرا سیم انٹینشن تھا تو میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کروں گا میں نے اس ایونٹ کو کروایا یہ سب کچھ ارینج کیا صرف یومی می کے لیے بکاوز ہم دونوں سیم ٹیم میں ہیں تو پھر میں کیوں کچھ کروں گا جسے یومی کو کو فائدہ ہو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آپ سسپیکٹ یومی کو کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہو یومی کو ہی ہے جو سٹورنٹ کانسل کو ختم کرنا چاہتی ہے یہاں پہ کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ سب میں میرا کوئی بھی ہاتھ ہے جو بھی یومی کو نے بولا وہ سب جھوٹ ہے میں آپ سب سے پرامیس کرتا ہوں اور میں اپنا ورڈ بھی دیتا ہوں کہ اگلا پریزیڈنٹ میں بنوں گا اور یہ سنکہ شیعہ کا حیران ہو جاتی ہے اور رونہ کو تو ہمیشہ کی طرح کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا ایدھر سکے بولتی ہے آخر کار اس نے یہ بول دیا تو یومی کو بولتی ہے اس سے ہمارا ڈاؤٹ کلیر نہیں ہو جائے گا تو کیڑے بولتا ہے تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے میں انوسینٹ ہوں تو مجھے گلٹی پروف نہیں کر سکتی ہو تو یومی کو بولتی ہے کہ پروف ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا ہمارا سکول کا رول ہے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط چلو ہم دونے ایک دوسرے کے ساتھ ایک گاملنگ کرتے ہیں اور ایٹسو کی بولتی ہے اس نے کیڑے کو چیلنج دے دیا اور شیعہ کا حیران ہو جاتی ہے تمہیں گاملنگ ایڈکٹ ہو اور اس لئے مجھے ہنسی آتی ہے تمہیں کیا لگا میں اس لئے تم جیسا کے ساتھ کھینلنے کے لیے مان جاؤں گا تمہارا اور میرا کوئی بھی کامپٹیشن نہیں ہے اور تمہیں اپنی اقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے چھوڑی سی پیٹ ہو تم یومی کو بولتی ہے میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے اگر تم منع کر رہے ہو تو اور اتنا بولتے ہی یومی کو اپنا پیٹ کا ایڈنٹی کارڈ نکالتی ہے اور اسے فیک کے اگر بولتی ہے میں اب ایک اوفیشل میچ کر سکتی ہوں اور میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں اور یہ دیکھ کے تو سارے لوگ حیران تھے میں کس کا ہی نام دوں اور ایڈنٹی کارڈ جا کر گرتی ہے کیڑے میں جسے کیڑے کافی حیران تھا اور یومی کو سمائل کر دی ہے اور اسی سمائل کے ساتھ اس پارٹ کے اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی